پس دین کو دنیا سے جوڑ کے دیکھئے دین کو دنیا سے الگ جج کر کے دیکھتا ہے کہ یہ کسی اپریٹ چیز ہے چند رسومات کا نام ہے اس کو بہت ہی خطرناک قسم کی گمراہی کی کھائی میں دھکیل دیا گیا ہے اگرچہ دھکیلنے والے ظاہری طور پر اپنے آپ کو علمائی کیوں نہ کہتے ہو پس انبیاء جن چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں پہلے دنیا سے مربوط ہے دنیا کی ساری مشکلات تاکہ ایک اچھا معاشرہ بہترین معاشرہ آدلانہ سب کو برابر مواقع میں لیں تعلیم سب کے لیے ہو غربت و افلاس کا خاتمہ ہو اگر کوئی کسی مشکل میں آ گیا اس کی سپورٹ موجود ہو وہاں پر بے کس اور بے آسرہ لوگ نہ رہے وہاں پر ذمہ داری اور اسلامی حکومت کی اسلامی معاشرہ کی نبی یہ کرتا ہے اور ڈراتا کس سے اسی طرح دنیا میں پہلے ڈراتا ہے کہتے ہیں مجھے فالو نہیں کرو گے ظالم تم پر مسلط ہو جائے گا حدیث ہے نا مولا کا فرمان ہے عمر بالمعروف نہیں ہے منکر نہ چھوڑنا اگر چھوڑ دو گے تمہارے درمیان جو گندے ترین لوگ ہیں وہ تمہارے سروں پر اللہ مسلط کر دے گا پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں ماننے گا یا اللہ ان سے نجات ملے اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا واضح وہ ڈراتے ہیں اسی دنیا کی بدبختی سے ڈراتے ہیں اسی دنیا میں بدبخت ہو جاؤ گے ظلم سہنے پڑیں گے برداشت کرنے پڑیں گے اگر اپنی ذمہ داری جس سسٹم کی طرف میں بولا رہا ہوں اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے تم مجھے نہیں میرے سسٹم کو نہیں قبول کرو گے تو پھر دولت زیادہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گی اور غربت پھیلیں خرابی ہو جرائم پھیلیں انسیکیورٹی ہوگی امن و امان نہیں ہوگا کیونکہ جب طبقاتی فرق آ جاتا ہے پھر جرائم بڑھتے جو محرون طبقہ ہے بعض اوقات وہ جرائم پہ اتر آتا ہے غلط کاریوں پہ اتر آتا ہے پھر نبی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو میں تمہیں یہاں کی باتیں بتا رہا ہوں ان میں میرا ساتھ دو چونکہ میں دین لے کر آئے ہوں اس دنیا میں تمہیں رہنا سکھانے کے لیے تو اگر یہاں کرو گے تو صرف یہاں فائدے نہیں ملیں گے آخرت میں اس سے بھی زیادہ کئی گناہ اور ابدی فائدے ملیں گے اور اگر میرے اس نظام کو تم فالو نہیں کرتے یہاں بھی زلط تمہارا مقدر بنے گی آخرت میں اس سے زیادہ بدترین زلط اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقدر بنے گی پس دین کو دنیا سے جوڑ کے دیکھئے دین کو دنیا سے الگ جج کر کے دیکھتا ہے کہ یہ کوئی سیپریٹ چیزیں چند رسومات کا نام ہے اس کو بہت ہی خطرناک قسم کی گمراہی کی کھائی میں دھکیل دیا گیا ہے اگرچہ دھکیلنے والے ظاہری طور پر اپنے آپ کو علمائی کیوں نہ کہتے ہو سلوات پڑھئیے محمد والے موسیقی